ایک اہم خبر آپ کو دیں گے معروف یوٹیوب چینل حقیقت ٹی وی کا مالک لا پتہ ہو گیا ہے مبینہ طور پر حقیقت ٹی وی کا مالک لا پتہ ہو گیا ہے ٹویٹر پر حقیقت ٹی وی اس میسنگ اور ویر اس حقیقت ٹی وی ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگے ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ان ٹرینڈز میں یہ کہا جا رہا ہے حقیقت ٹی وی کے مالک کو اٹھا لیا گیا ہے لا پتہ کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے یہ ٹاپ ٹرینڈز سامنے آ رہا ہے اگر ہم حقیقت ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر نظر دور آئیں تو چار دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور اس کے بعد چار دن سے ان کے سوشل میڈیا کاؤنٹس ان ایکٹیف پڑے ہوئے ہیں اور اب حقیقت ٹی وی کی طرف سے ٹویٹ بھی کچھ سامنے آیا ہے یہ نہیں پتا یہ ٹویٹ کس نے کیا ہے لیکن انہوں نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کچھ نقابل بیان بترین مشکلات کی وجہ سے حقیقت ٹی وی کا رابطہ اپنی عوام سے منقطع ہو گیا ہے آپ کے ساتھ سفر جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا حقیقت ٹی وی چلتا رہے گا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ حقیقت ٹی وی کا جو کریٹر ہے جو ویڈیو بناتا ہے جو مالک ہے اسے مبینہ طور پر لا پتہ کر دیا گیا ہے کس کی طرف سے کیا گیا ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کون ہے حقیقت ٹی وی کا مالک کیسا دکھتا ہے کپ اٹھایا گیا ہے یہ اطلاعات اب تک نہیں سامنے آئی یہ تفصیلات اب تک مکمل طور پر نہیں سامنے آئی ہے کیونکہ حقیقت ٹی وی ایک وائس آور چینل ہے فوٹیجس چلتی رہتی ہے اور پیچھے آواز چلتی ہے تو آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا ہے کہ حقیقت ٹی وی کا مالک کون ہے حقیقت ٹی وی کا مالک کیسے دکھتا ہے لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں چار دن سے ویڈیو اپلوٹ نہیں ہوئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے حقیقت ٹی وی کے مالک کو بھی اٹھا لیا گیا ہے سے پہلے کل کراچی سے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ عرسلام خان کو رینجرز کی طرف سے رات گئے گھر سے زبردستی طور پر لاپتہ کیا گیا سوشل میڈیا پر طوفان آیا تو رینجرز نے رات گئے چھوڑ دیا ایک دن بعد لیکن یہ پاکستان میں جبری طور پر گمشد گیا اور اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں